اسلام علیکم بلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی ٹرنڈنگ سا نیک ڈیزائن بنانا سکھا رہی ہوں تو اس کے لئے شرٹ کی کٹنگ میں نے پہلے سے کر لیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ٹکن کا ایک پیس لیا ہے اور اس کو سنٹر سے فول کر کے ڈبل کر لیا ہے اب میں یہاں پہ گلے کی چڑائی کا نشان لگاؤں گی تو گلے کی چڑائی کے لئے میں یہاں پہ تقریباً ساڑھے چار انچ پہ ایک نشان لگا رہی ہوں اور گلے کی لمبائی کے لئے میں یہاں پہ ساڑھے تین انچ پہ ایک نشان لگاؤں گی اب ایک سکیل کی ہیلپ سے ان دونوں نشانوں کو سیدھا کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے ایک سیدھی لائن لگا لیا ہے اسی طریقے سے دوسری لائن کو بھی سیدھا کر لینا ہے ایسے تو اب میں یہاں پہ گلے کی شیف ڈرو کروں گی میں یہاں پہ بوٹ نیک ڈرو کر رہی ہوں ہلکے ہلکے ہاتھ سے بوٹ نیک کی شیف ڈرو کر لوں گی آپ چاہیں تو گلے کی چڑائی تھوڑی سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پہ بوٹ نیک کی شیف ڈرو کر لی ہے اب اس کے نیچے سے بوٹ نیک کے ساتھ ہی ہم نے پیٹلز ڈرو کرنی ہے تو ساری پیٹلز کا سائز ایک جیسا ہونا چاہیے اس کے لیے ہم پیٹل کو پہلے سیپرٹ لی ایک پیپر پہ کٹ کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ٹکن کا ایک چھوٹا سا پیس لیا ہے اور اس کو سینٹر سے فولڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اب پیٹل کی جو لمبائی ہے وہ میں یہاں پہ تقریباً سوہ دو انچ رکھوں گی ایک نیشان میں نے نیچے لگایا ہے سوہ دو انچ پہ اور ایک نیشان میں انچی سٹیپ پہ اوپر کی طرف لگا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے سوہ دو انچ پیٹل کی لمبائی رکھی ہے اور اب ہم نے پیٹل کی چھوٹا ہی کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ تقریباً پیٹل کی چھوٹا ہی میں پونہ انچ رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک انچ بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے ایک نشان لگا لیا ہے اب ایک سکیل کی ہیلپ سے میں یہاں پہ سیدھی لائن لگا لوں گی اب جو چڑائی کا نشان ہم نے لگایا ہے اس کو ہم نے لمبائی کی نشان سے ملاتے ہوئے اس طرح سے ایک ٹرائنگل بنا لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے ٹرائنگل بنا لیا ہے اب میں یہاں پہ پیٹل کی شیپ ڈو کروں گی تو نیچے والی سائٹ سے ہلکی سی گلائی دینی ہے بس یہ دیکھیں اوپر سے بلکل سٹریٹ رہے گا اور نیچے والی سائٹ سے ہلکی ہلکی سی گلائی آجے گی یہ دیکھیں پیٹل کی شیپ آپ نے اچھی ڈو کرنی ہے جتنی اچھی آپ شیپ ڈو کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا نیک ڈیزائن بنے گا گلائی والی سائٹ سے سپیشل ہی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ڈو کرنا ہے تو اس طریقے سے میں نے پیٹل کی شیپ ڈو کر لی ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی تو نیچے والی سائٹ سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں بلکل نشان کے اوپر اوپر میں اس کو کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں تو کٹنگ کرنے کے بعد پیٹل کی کچھ اس طرح سے شیپ آئے گی اب ہم اس کو نیک ڈیزائن بنانے کے لیے یوز کریں گے تو ٹگن پہ ہم نے بوٹ نیک کی شیپ ڈو کر لی تھی اب ہم نے اس پہ پیٹل سٹو کرنی ہے تو سینٹر میں جو پیٹل ہم نے بنانی ہے اس کے لیے ہم نے پہلے اس کو فولڈ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بلکل پیٹل کے ساتھ ساتھ آپ نے نشان لگانے ہے تو یہ سینٹر والی پیٹل بنانے کے لیے میں نے اس کو فولڈ کر کے رکھا تھا جہاں سے تھوڑے بہت نشانس کے پوجھیں آپ اس کو اٹھا کے ہلکا سا ہاتھ سے بھی جو کر سکتے ہیں اب اگلی پیٹل بنانے کے لیے میں سینٹر سے مہیر کر رہی ہوں اور ان کے درمیان کا گیپ میں نے تقریباً پونے انچ رکھا ہے پونے انچ پہ ایک نشان لگا کے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس پیس کو رکھنا ہے اور پھر ہم اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہی دوبارہ سے نشان لگائیں گے نوک آپ نے اس کے ایڈجسٹ کر لینی ہے بوٹنک کے ساتھ اس کی نوک ملا کے رکھنی ہے اور پھر ٹکن کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے نشان لگا لینی ہے یہ دیکھیں صرف آپ نے جو سینٹر والی پیٹل ہے اس کے لیے فولڈ کر کے نشان لگانا ہے باقی جتنی بھی پیٹل ہم بنائیں گے اس کے لیے آپ نے پیٹل کو کھول کے رکھنا ہے وہاں پہ آپ نے فولڈ کر کے نہیں رکھنا اب دوبارہ سے سینٹر سے اس کا گیپ جو ہے وہ تقریباً پونے انچ رکھنا ہے ایک نشان لگا لینا ہے اندازے کے لیے اور اس کے بعد پھر سے ٹکن کا پیس رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈرو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پیٹل کی شیپ یہاں پہ ڈرو ہو گئی ہے تو جہاں سے آپ کو لگے کہ نشان تھوڑے سے لائٹ ہے وہاں پہ آپ ہلکا ہلکا اس طرح سے دوبارہ سے ڈرو کر لیں اب نیکس پیٹل ڈرو کرنے کے لیے بھی میں یہاں پہ پونے انچ کا گیپ رکھ رہی ہوں اچھا مجھے ٹکن کی چڑھائی تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ ٹکن کی ایکسٹرا پٹی اٹیچ کی ہے آپ جب یہ نیک ڈیزائن بنائیں تو آپ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹکن کٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو بعد میں کوئی ایشو نہ ہو اب میں یہاں پہ بھی پیٹل کی شیپ ڈرو کر لوں گی بلکل اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے ڈرو کرنی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے ٹوٹل سیون شیپس میں نے یہاں پہ ڈرو کی ہے جہاں جہاں سے نشان تھوڑے سے ہلکیں ہیں اس کو میں ڈاک کر لوں گی تاکہ جب اس کی ہم کٹنگ کریں تو پروپر آپ کو نظر آئے کہ آپ نے کہاں پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس نشان کی نیچے کی طرف ہم نے ایک اور نشان لگانا ہے تو یہاں پہ آپ اس طرح سے ڈاؤن میں شیپ ڈرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے ہلکے ہلکے اس طرح سے ڈاؤن شیپ میں نشان لگا لینا ہے نیچے والی سائٹ سے آپ کو پیٹل شیپ کے ساتھ ساتھ ڈرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے رکھیں گے اب یہاں پہ اس کو میں نے پنس لگا لی ہے کیونکہ شیپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ٹکن آگے پیچھے نہ ہو اس لیے آپ نے اس طرح سے پنس لگا لینا ہے اب پہلے میں راؤنڈ والی سائٹ سے اس کو کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے نیچے سے کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم پیٹلز کے اوپر سے اس کو کٹ کرنا شروع کریں گے تو بلکل شیپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک پیٹل کٹ ہو گئی ہے اب یہاں سے ہی آپ نے راؤنڈ نیک کو کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اب یہاں سے ہم سیکنڈ پیٹل پہ آجیں گے یہ دیکھیں کٹنگ آپ نے اس کی اچھے طریقے سے کرنی ہے اس کے درمیان میں آپ نے کوئی کٹس وغیرہ نہیں لگانے اور پروپر آپ نے بلکل نشان کے اوپر اوپر رکھ کے اس کو کٹ کرنا ہے تاکہ شیپ اچھی آئے نکی یہ دیکھیں اب دوبارہ سے جہاں جہاں آپ نے نشان لگائے نہ اس نشان کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کٹ کرتے جانا ہے تو یہ دوسری پیٹل بھی اس طریقے سے کٹ ہو گئی ہے اب ہم نیکسٹ آگے جائیں گے یہ دیکھیں نشان کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس نیک ڈیزائن کی حاصل بات یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس کی اچھی شیپ بنائیں گے اور جتنی اچھی آپ اس کی کٹنگ کریں گے یہ نیک ڈیزائن اتنا ہی اچھا بنے گا کیونکہ سب کچھ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے جس کی ہے تیکھی کہ آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کی ہے اگر آپ اچھی شیپ نہیں بنائیں گے تو پھر اویشلی آپ کا نیک ڈیزائنیں dost نکے بہت ہے یہ لاسٹ پیٹل ہے ہماری اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے نشان کے اوپر اوپر رکھتے ہوئے کٹ کرنا ہے اب یہاں سے ہم راؤنڈ نیک کی شیپ پہ چلے جائیں گے تو آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے نیک کی کٹنگ کرنی ہے راؤنڈ نیک کے ساتھ ہی آپ نے پیٹلز کو بھی کٹ کرتے جانا ہے ایسا نہیں کرنا کہ پہلے راؤنڈ نیک کٹ کر لیں اس کے بعد پیٹلز کو کٹ کریں تو کٹنگ ہونے کے بعد نیک کی کچھ اس طرح سے لکھائے گی اب ہم اس کو ایکسٹرا کپڑے کے اوپر چپکا لیں گے تو اس سے پہلے آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے جو نیک کی سینٹر کی کٹنگ ہے آپ نے وہ کٹنگ سینٹر میں رکھ کے اس کے بعد اس کو کپڑے کے اوپر چپکانا ہے کیونکہ اس کے سینٹر میں کٹس ہے تو یہ گلہ کھل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں چپکا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ شرٹ کے ہی ایکسٹرا فیبرک پہ اس کو چپکا لیا تھا اور سینٹر میں میں نے ٹکن رکھ کے اس کو چپکایا ہے تاکہ گلہ کھل نہ جائے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سینٹر سے نکال دیں گے تو یہ جو سائڈوں پہ میں نے ایکسٹرا مارجن چھوڑا ہوئے کپڑے کا اس کو اوپر کی طرف فول کر کے سلائی لگا لیں گے تو کورنر سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں اس کپڑے کو فول کرتے ہوئے بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے فول کرتے ہوئے پورے گلے پہ سلائی لگا لینی ہے تو جب تک میں یہ سلائی لگا دی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے ساتھ ہی ہمارا ایک سٹیچنگ کورس چل رہا ہے تو جو بھی بیگنرز ہیں اور سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے کورس کو جوائن کر لیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سٹیچنگ سکھائی جائے گی یہ دیکھیں اس لائے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو شرٹ کے ساتھ سٹیچ کریں گے تو شرٹ کے سینٹر میں میں نے وی کٹ لگایا ہے یہاں پہ ایک نشان بھی لگا دیا ہے اور ایک نشان نیک کے بلکل سینٹر میں لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نیک ہم نے شرٹ کے بلکل سینٹر میں اس طریقے سے رکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹوٹل سیونڈ پیٹلز بنائی تھی لیکن اوپر والی دو پیٹلز چھوئے ہیں یہ شولڈر کے کافی زیادہ قریب آ رہی ہیں اس لئے ان کو میں سکپ کر رہی ہوں ان پہ میں سلائی نہیں لگاؤں گی اب سلائی میں راؤنڈ نیک کے ساتھ سیکنڈ پیٹل کے اوپر لے کر آنگی اوپر سے دونوں پیٹلز کو میں سکپ کر دوں گی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی سلائی لگا سکتے ہیں اور اگر میری ترہا سکپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے راؤنڈ نیک کے ساتھ سیکنڈ پیٹل کے اوپر اس کو لے کر آنا ہے اب سینٹر میں ہم اس کو پہلے ایک رف سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں بس یہاں تک اس کو میں نے ایک رف سٹچ کر لیا ہے اس کے بعد ہم کپڑے کو باہر نکال لیں گے تو اس طریقے سے میں نے سینٹر میں ایک رف سٹچ کر لیا ہے آپ چاہیں تو پنس بھی لگا سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں سائٹ سے جو فرسٹ پیٹل ہیں وہ کیونکہ شولڈر کے بالکل قریب ہیں اس لئے میں ان کو سکپ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں سے بوڈی ریویل ہوگی آپ چاہیں تو اس پہ سلائی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے فرسٹ پیٹل کو چھوڑ دیا ہے راؤنڈ نک کے ساتھ سلائی لگا کے اس کے بعد میں سیکنڈ پیٹل سے سلائی لگانا شروع کر رہی ہوں اگر آپ فرسٹ پیٹل بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے فرسٹ پیٹل کے اوپر پہلے سلائی لگانی ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پیٹل کے اوپر آنا ہے بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بھی میری طرح فرسٹ پیٹل کو سکپ کرنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں ایک پیٹل پہ میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے اب سیم اسی طریقے سے ٹکن کے بالکل ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے کورنر والی سائٹ سے مشین کے پیڑ کو اٹھا کے ہلکا سا کپڑے کو گھما کے اور جیسے جیسے گلائی والی سائٹ آ رہی ہے ویسے ویسے آپ نے کپڑے کو ہلکا ہلکا گھماتے جانے اور پھر ٹکن کی شیف کے بالکل ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ٹکن کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو سلائی لگائیں گے تو پیٹل کی پروپر شیف بنے گی اگر سلائی آگے پیچھے کریں گے تو پیٹل کی شیف خراب ہو جائے گی اب یہاں سے آپ نے تھوڑا سا سیدھا سلائی کو لے کر آنے اس کے بعد نیکس پیٹل کے اوپر آپ نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے بھی سیم اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے گلائی والی سائٹ سے ہلکا ہلکا اٹھا کے آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے تو بہت آسان طریقہ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سیم اسی طریقے سے اگر آپ اس کو فولو کریں گے تو آپ کا نیک بیزائنگ بھی بہت اچھا بنے گا پوری نیک پہ اسی طریقے سے آپ نے ٹکن کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ساری پٹلز کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہاں سے یہ میری لاسٹ پٹل ہے جس کے اوپر میں سلائی لگاؤں گی تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا چکی ہوں کہ دونوں سائٹ سے جو فرسٹ پٹلز ہیں ان کو میں سکپ کر رہی ہوں ان پہ میں سلائی نہیں لگاؤں گی آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پہ بھی سلائی لگا لیں ورنہ آپ میری طرح سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جن کا یہ ڈریس ہے ان کی مرضی کے حساب سے میں نے فرسٹ پٹل کو سکپ کر دی ہے اس پہ میں سلائی نہیں لگا رہی باقی بنانے کا طریقہ بالکل سیم ہے آپ کو میں نے سب کچھ ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دی ہے اب اگر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر آپ نے ڈریسٹ سلائی کو سیدھا لے جانا ہے اور اگر آپ نے لاسٹ پٹل کو بھی بنانا ہے تو پھر آپ نے پہلے پٹل کے اوپر سلائی لے کے جانی ہے اس کے بعد آپ نے ڈراؤن نیک کی سلائی لگا لینی ہے تو نیک کی سلائی لگانے کے بعد تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے باقی ایکسٹر کپڑے کو میں کٹ کر دوں گی پہلے میں گول گلے کے ساتھ ساتھ کپڑے کو کٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ کپڑا نہیں چھوڑنا آپ نے یہاں پہ صرف کورٹر انچ کے قریب فیبرک چھوڑیں نہیں تو پھر بعد میں اس کو ٹرن کرنے میں مشکل ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے نیک کی سنٹر سے میں نے کپڑے کو کٹ کر دیا ہے اب ہم نے پیٹل کے اندر سے بھی کپڑے کو کٹ کرنا ہے تو پہلے میں سنٹر والی پیٹل سے کٹ کر رہی ہوں یہاں سے آپ نے اس کو بلکل سیدھا پہلے کٹ لگانا ہے اور اس کے بعد پیٹل کی شیپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ بہت کم مارجن رکھ رہی ہوں اگر آپ زیادہ کپڑا چھوڑیں گے تو اس کو ٹرن کرنے میں بھی مسئلہ ہوگا اور پیٹل کی پھر پروپر شیپ نہیں آتی اس لئے آپ نے کم کپڑا چھوڑنا یہاں پہ اس طریقے سے یہ پیٹل کے اندر سے میں نے کپڑا کٹ کر دی ہے اب گلائی والی سائٹ پہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان ساری پیٹل کے اندر سے میں کپڑے کو کٹ کر دوں گی اور کٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کی گلائی والی سائٹ پہ کٹس لازمی لگانے ہیں اور جہاں پہ بوٹ نیک کی گلائی ہے وہاں پہ بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں اس کے بعد ہم اس نیک کو ٹرن کریں گے تو پہلے جو پیٹل والی سائٹس ہیں یہاں سے میں اس کو ٹرن کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے کپڑے کو اس طرح سے فنگر کے اندر ڈال کے اور پھر آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو ٹرن کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ آگے سے تھوڑا سا پتل ہے اس کے بعد اس کی شیف جو آگے سے کھلی ہو جائے گی پھر آپ اس کو ٹرن کر سکیں گے تو اس کو ٹرن باہر نکالنے کے لیے میں یہاں پہ سیزر یوز کر رہی ہوں سیزر کی نوک سے آپ نے اس کے کورنرز کو اچھی طریقے سے باہر نکال لینا ہے کورنر والی سائٹ پہ دونوں سائٹس سے آپ نے اس کو اس طرح سے باہر نکال لینا ہے تاکہ اس کے کورنرز کی پرپر شیپ آئے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو سٹ کر لیں تو ایک سائٹ کو میں نے ٹرن کر دی ہے سیم اسی طریقے سے دوسری سائٹ کو ٹرن کرنا ہے تو پہلے ہاتھ سے آپ نے کپڑے کو تھوڑا سا اندر کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے اندر کی طرف کر کے اس کے بعد آپ نے سیزر کی ہیلپ سے اس کو اندر کی طرف کرنا ہے تو پہلے میں کینچی کو بند کر کے یوز کر رہی ہوں کپڑے کو ٹرن کرنے کے لیے یہ دیکھیں اور جب اس کے کورنرز والی سائٹ آئے گی پھر ہم کینچی کی نوک کو یوز کریں گے corners کو باہر نکالنے کے لئے تو آپ نے کینچی کی نوک کو بہت زور سے use نہیں کرنا آرام آرام سے کینچی کی نوک سے آپ نے اس طریقے سے corners کو باہر نکالنا ہے اگر آپ بہت زور سے کینچی کی نوک کو use کریں گے تو کپڑا پھٹ بھی سکتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے corners باہر آ جائیں گے تو یہ دونوں sides کو میں نے turn کر لیا ہے اب same اسی طریقے سے پوری neck کو میں نے turn کر کے اچھے طریقے سے press کر لیا ہے اب ان پیٹلز کو جوائن کرنے کے لیے میں ان کے سینٹر میں پرل سٹچ کروں گی تو میں پرل کا میڈیم سائز یوز کر رہی ہوں ایک کورنر سے پہلے اپنے نیڈل کو باہر نکال لیں اور نیڈل میں ہم نے پرل کو ڈال لینا ہے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ پہ سٹچ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ کپڑا تھوڑا سا تھک ہے تو اس کے اندر سے نیڈل کو پاس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہے یہ دیکھیں اب آپ نے دوبارہ پرل کے اندر سے گزار کے اور فیبرک کے اوپر سٹچ لگانے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ اس کے درمیان میں کوئی گیپ نہ رہے اور یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے ہر سٹچ لگانے کے بعد آپ نے دھاگے کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اور سیم اسی طریقے سے میں دو سے تین سٹچس لگا لوں گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں اس کو پکا کر دوں گی ساتھ ہی میں یہاں پہ دو سے تین نوٹس بھی لگا دوں گی اور اس کے بعد آپ نے دھاگے کو کٹ کر دینا ہے اب اسی طریقے سے باقی پٹلز کے درمیان میں بھی میں پرل کو سٹچ کر دوں گی تو سارے پرس کو سٹچ کرنے کے بعد نیک کا یہ ڈیزائن بالکل ریڈی ہے اور پہناوا یہ نیک ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ